جگت گروہ جگت گروہ تری شہور آتری دیش کندر مہا سوامی جی مہاراج سب سے پہلے میں آپ کو پرنام کرتا ہوں آنیبل چیف فنیسٹر آف کارناٹکا تری بی ایدرپا جی فارمد پرائیم مینسٹر آف انڈیا ریسپیکٹیڈ یشٹی ڈے گوڑا جی ڈیپٹی چیف فنیسٹر آف کارناٹکا تری اصفت ناران جی and the leader of opposition and the former chief minister of کارناٹکا three cidhar amayya ji minister of cooperatives three st som sekar ji former vice chancellor karnatکا sanskrit university dr yam venkaties ji ms government of india three thures angli ji member of parliaments mls and other distinguished guests यह मेरे लिए हार्दिक प्रसंदता का विशय है कि मैं आपके बीच मैं ऐसे समय में उपस्तित हूँ जब तूर मट का बहुत बड़ा contribution है किसी भी आजंदर महास्वामी जी महाराज स्री सुत्तूर मट की अध्यात्मिक परंपरा spiritual tradition के 23rd महासंत थे अपने 70 years के जीवन काल में उन्होंने समाज में सिक्षा और ज्ञान के विश्तार और उसके expansion पर सरवाधिक बल दिया था अगर social welfare के प्रती commitment के साकार रूप का दर्सन करना है तो यह स्ट्री शिवरात्री राजंदर महास्वामी जी के जीमन और सुत्तूर मट की सिक्षा के छेतर में योगदान और समाज शेवा की परंपरा में ही हो सकता है देवियों तज्ञनों जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों के कल्यान के लिए समर्पित करता है तो एक समाज उससे लाभानुवित होता है लेकिन जब कोई महापुरस सुतूर मट जैसे संस्थान की अफ्थापना करते हैं तब पूरी मानोता उससे लाभानुवित होती है 1941 में मैसूर में पहला मुफ्त छात्रावास इस्टैबिलिस करने के लिए आज 300 से अधिक संस्थानों की अफ्थापना की यह यात्रा एक सामान यात्रा नहीं है बलकि एक महान सब्भेतागत मुल्यों की यह यात्रा है जिसका प्रत्रित्व सुतूर मट दसकों से करता आया है یہ یاترہ ہے مہان سبھے چبھے طاقت ملیوں کو اسٹھاپیت کرنے کی this is journey towards establishing great shivaliational values یہ یاترہ ہے شکشہ کو نئے آیام دینے کی this is a journey towards giving new dimensions to our education یہ یاترہ ہے سماج سیوہ کے لیے نئے اور اونچے مانکہ ثاپیت کرنے کی this is a journey towards setting new and high benchmarks for social service میں مانتا ہوں یہ یاترہ ہے ایک جاگرد اور سسکت بھارت کے نرمان کی this is a journey towards making of a strong and awakened بھارت اور اس یاترہ کے لیے تری شور آتری راجندر مہا سوامی جی اور سطور مچ کی آنے والی سبھی پیڑھیاں رینی رہیں گی یہ میں بھی سواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور میں اس بات سے پوری طرح سے سہمت ہوں gss group of institutions بھارت کی مہان ایک spiritual tradition سے inspired ایک ongoing movement ہے جو economic اور social justice کو سنشت کرنے کے لیے نیرانتر کاریرت ہے پچھلے مہینے ہی ہماری سرکار نے نئی نیشنل ایجگیشن پالسی کو منجوری دی ہے راستری اے شکشانی 2020 میں شکشا کی ایسیکسی بیلٹی سوامتہ یعنی ایکویٹی گنو بکتہ یعنی قوالیٹی وہنی اے شکشا یعنی افاربیلٹی اور جواب دے ہی یعنی اکاؤنٹی بیلٹی جیسے مددوں پر ویشیش دھیان دیتے ہوئے اسکل ڈیولپمنٹ ایکسپریئنس بیسٹ ایڈکیشن اور ریجنے بل تھارٹس کو پروساہیت کرنے پر بھی دھیان دیا گیا ہے دیویو سجڑوں اور میں مانتا ہوں کہ جیسے گروپ آف انسیوشن کنچ نے بھی ہمیشہ ان ویلوز کو اپ ہول کیا ہے شکشا کے ساتھ ساتھ سماج میں سواسٹ سیواؤں کے وستار پر بھی جیسے گروپ آف انسیوشن کنچ نے ویشیش دھیان دیا ہے میں کہہ سکتا ہوں جیسے گروپ آف انسیوشنز نے کرناٹک اور دکشن بھارت کے انہے حصوں میں رورل ہیلس سینٹر اور بڑے ہاسپیٹلز کھولے ہیں تاکہ عام بھارتیوں کو سواسٹ سو بڑھاؤں کا لاب مل سکے عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ ہمارے ورڈلی پرسٹ اور سٹریچول قویسٹ کے بیچ میں کوئی تالمیل نہیں ہے پر مہا سوامی جی کے جیون اور سطور مٹ کے کام کو دیکھ کر ہم اس دھارنا کو پوری طرح سے غلط ثابت کر سکتے ہیں اور ایک طرف جیسے گروپ آف انسٹیچوسنز نے بیس وفتر کے انجینئرنگ میڈیکل اور مینیزمنٹ کالیجیوں کی اتھاپنا کی ہے تو وہیں پر دوسری طرف ایسی سمسٹھاؤں کو بھی پرارمب کیا ہے جو یوگ اور جھان یعنی میڈیٹیشنز کے مادھیم سے سکاراتمک اور اچھے جیون کے سیدھانتوں کے بارے میں لوگوں کو جاگروپ کرتے رہتے ہیں دیویو سجروں جہاں ایک طرف آپ لوگوں کو انڈسٹریل ٹریننگ دیتے ہیں تو وہیں دوسری طرف اس پریچول ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور میں مانتا ہوں یہ تال میل بنانا کوئی سادھارن بات نہیں ہے ویدیا کسے کہتے ہیں ساسترکاروں کے انسار سا ویدیا یا بیمکتے یعنی ویدیا وہ ہے یوں کی مکتی پردان کرے جس کے دبارہ ہم ہم روگ، شوک، دویش، پاپ، دینتہ، داستہ، گریبی، بیکاری، ابھاو، اجیان، درگن، کسانسکار آدھ کی داستہ سے ہم مکتی پرابت کر سکیں اور ایک بہتر کل، ایک بہتر وشو کے نرمان میں سہایت ہو میرا ماننا ہے ایسی ویدیا کو پرابت کرنے والوں کو ہی صحیح مگر ہم کمپیوٹر کو بدھیوان تو کہہ سکتے ہیں لیکن ویدوان نہیں کہہ سکتے، سکالر نہیں کہہ سکتے اور ایسی ویدوتہ ارجت کرنا تب ہی سمبھو ہے جب ہماری ایجوکیشن سسٹم اسپریچولٹی اور ویلو سسٹم سے گائیڈڈ ہو اور میرا ماننا ہے کہ جی ایسیس گروپ آپ انسٹیوشنز نے اس سمبندھ میں بہت کام کیا ہے کیونکہ آپ کا تو موٹو ہی موٹو بھی ٹورڈ سے بیٹر ورلڈ ہے شکشہ اور ساماجی کشتر میں اپنے بڑے یوگدان کے علاوہ جی ایسیس گروپ آپ انسٹیوشنز نے ایک مہان اسپریچولٹریڈیشن کے پرسار میں بہت بہتپون کانٹریبیوشن دیا ہے ویر شایو ایک مہان آدھیاتمک درشن ہے جس کا سار دو ملوں میں ہے دو ویلوز میں ہے پیسپل کو اگزسٹنس آف آل لیبنگ بینگز اور دوسرا ہے کنسیڈرنگ ورک ایز ای مینس آف ورشپ آتما بودھ کے لیے اس سے بہتر کیا آدھیاتمک درشن ہوگا آج جب پورا وشو کرونا مہامالی سے لڑ رہا ہے تو یہی ملے ہیں جو ہمیں لڑنے کا نرنتر صاحف دے رہے ہیں اور ہمارے لاکھوں کرونا ویلیس اپنے کام کو ایک پوجہ مان کر ورشپ مان کر لوگوں کی سیوا میں پوری نڈرتا شاہف اور نشتہ سے لگے ہوئے ہیں جس کے لیے پوری مانو تا میں کہہ سکتا ہوں ان کی رینی رہے گی آج ہم سبھی لوگ ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے تری شیورہ تری راجندر مہا سوامی جی کی ایک سو پانچویں جینتی سمارو منانے کے لیے یہاں پر اس سے چڑے ہوئے ہیں اس اوثر پر میں اس ورچول سپیس میں اپسٹھت سبھی لوگوں سے اور خاص کر یوکوں سے ایک بہت ہی مہتپون بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ مہتپون بات ہے آج جب ہم سب ایک نئے بھارت کے نرمان میں پریاثرت ہیں ایک آتمندر بھر بھارت کے سپنے کو ساکار کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا یہ تبھی سمبھو ہے جب ہم اپنے مہان سانسکرٹک ملیوں یعنی کلچرل ویلوز کو سمجھیں یہ تبھی سمبھو ہے اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں مہا سوامی جی جیسے مہا پورسوں کے جیون درشن کو سمجھنا ہی ہوگا اور دیویوں سجوں ہمیں کیول آرثک روپ سے آتمندر بھر نہیں ہونا ہے ہمیں مانسک اور سانسکرٹک روپ سے بھی آتمندر بھر ہونے کی ضرورت ہے کسی بھی سبتہ سے پریلیت ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے پر کسی بھی چیز کا انکرن کرنے میں اور نقل کرنے میں انتر ہوتا ہے اسے ہمیں سمجھنا چاہئے ہم دوسروں کے اچھے سبھے طاقت ملیوں کو ایمولیٹ تو کر سکتے ہیں پر ایپے نہیں کر سکتے ہمارے پاس سمجھن سانسکرٹک ویراشت ہے جس کا پرسنے رکھتو سری شیور آتری راجندر مہا سوامی جی جیسے مہان سنتوں دوارہ کیا گیا ہے مہا سوامی جیسے سنتوں کا جیون کسی ویقت کے جیون کا بیورن نہیں ہے بلکہ میں یہ مانتا ہوں یہ ایک سبھتا کی ویاکشہ ہے ایک شیول آئییشن کا یہ ایکسپلینیشن ہے نیریٹیب ہے یغدگروس مہا سوامی جی کا جیون ہم سب کے لیے بہت انسپائرنگ ہے پرینہ دینے والا ہے وہ آج ہمارے بیچ شریر سوروپ میں بھلے ہی نہیں ہیں مگر ان کے کار اور ان کے پرکل یعنی جو پروجیکٹس ہیں سوک شوروپ میں ہمیں ان کا درشن کراتے ہیں جہاں تک جی ایس ایس یم وی پی کا سوال ہے تو تھری ہنڈڈ ایجوکیسنل انسٹیچوسنز کے ساتھ آپ نے سماج میں شکشہ اور گیان کی جو یوتی پروجولک کی ہے اس کے لیے سماج اس سنسطان تری ستور مٹ کا صدائی ورینی رہے گا یہ بات میں بھی سواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں پڑھ کر سمجھ کر پریریتھ ہو کر ہی ہم ایک نئے بھارت کا ایک آتمندر بھارت کا نرمان کر سکتے ہیں اور اس اود دیش کی پورت کے لیے ایسے کارکرموں کا آیوجن بہت ہی آوشک ہے ایسا میں بانتا ہوں دیویو سجنوں اس لیے میں ستور مٹ اور اس کارکرم کے آیوجن سے جڑے سبھی لوگوں کا شیخ یکا کر میں ابھی نندن کرتا ہوں اور انہیں اپنی طرف سے دھندے بات دیتے ہوئے اپنا نیویدن یہیں پر میں سماپت کرتا ہوں آپ سب کو بہت بہت دھندے بات ہوں ہاؤست هون � ڈال ویڈا